سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے اگر آپ کو بتا دے کہ لندن کے اوول میں کھیلے جا رہا ہے اس مقابلے میں ٹاؤس جیت کر بھارتی ٹیم کے کپتان ویرات کولی نے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کپتان ویرات کولی وہ ان کی سینہ چیز کرنا پسند کرتی ہے لیکن آج اسٹریلیا کی ٹیم کے خلاف کولی کا فیصلہ کچھ اور تھا اور بھارتی ٹیم پہلے بلے بازی کرنے اتری اس کے بعد سب کو کہیں نہ کہیں یہ لگ رہا تھا کہ اسٹریلیا کی ٹیم ہاوی پڑھ سکتی ہے بھارتی ٹیم پر لیکن آج جیسے ہی بھارتی ٹیم کی سلامی جوڑی یعنی کہ روئی شرما اور شکھر دھون میدان پر اترے تو ماجرہ کچھ اور ہی تھا ان دونوں ہی کھلاڑی نے کچھ اتنی دھاکڑ فارم میں بلے بازی کری کہ اسٹریلیا کی ٹیم کے گندبازوں کے لیے اس جوڑی کو توڑ پانا لگ بگ ناممکن سا ہو گیا تھا انہوں میدان پر آنے سے پہلے دونوں ہی کھلاڑی من بنا کر آئے تھے آج اسٹریلیا کی ٹیم کے ہر گندباز کی وہی جم کر دھنائی کرنے والے ہیں خاص طور پر اگر بات کر جائے شکھر دھون کی تو وہی تو آج الگی فارم میں بلے بازی کرتے ہو دیکھیں دوستو آج جیسے اکرامک روپ سے دھون بلے بازی کر رہے تھے اتنے اکرامک روپ سے ہی روئی شرما بھی بلے بازی کر رہے تھے مقابلے کی شروعات سے ہی دھون نے بڑے شوٹس لگانے شروع کر دیا تھے حالانکہ روئی شرما اپنے آپ کو ابھی بھی کریس پر سیٹ کر رہے تھے اور یہ دھون کی تیز ترار بلے بازی کا نتیجہ ہی تھا جس کے چلتے انہوں نے محس 53 گیندوں کا سامنا کر کے اپنی پاری میں عرش تک لگا لیا تھا آگے چل کر جان شکھر دھون نے 60 گیندوں کا سامنا کر کے اپنی پاری میں 65 رن جھٹا لیے تھے وہی روئی شرما بھی کہاں پیچھے رہنے والے تھے دوستو آپ کو بتا دے کہ روئی شرما نے بھی محس 62 گیندوں کا سامنا کرتے ہو اپنا عرش تک پورا کر لیا تھا دوستو کچھ اسی طریقے سے پھر شکھر دھون کا توفان جاری رہا اور انہوں نے آگے چل کر محس 96 گیندوں کا سامنا کرتے ہو اس 14 چوکوں کی مدد سے اپنا شتک جڑ دیا جیہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ شکھر دھون نے اسٹریلیا جیسی مجبوت ٹیم کے خلاف شتک جڑ کر سب کو بتا دیا ہے کہ آخر کار ان میں کتنی قابلیت ہے ساتھی بھارتی ٹیم کا سو بھاگی تو دیکھے گی پچھلے مقابلے میں اوپنر کھلاڑی روئی شرما نے شتک جڑا تھا اور اس بار شکھر دھون نے جڑ دیا جس کے بعد سارے وشو میں شکھر دھون کی تعریف کی جا رہی ہے حالانکہ مقابلے میں روئی شرما نے بھی ارشدہ کی اپاری کھیلی تھی لیکن پھر وہ آؤٹ ہو گئے لیکن یہاں پر تعریف کرنی ہوگی شکھر دھون کیونکہ جس دھہرے کے ساتھ انہوں نے آج اسٹریلیا کی ٹیم کے تیز ترار گندبازوں کے آگے بلے بازی کری وہ واقعی میں قابل تعریف ہے اسٹریلیا کی ٹیم کے آگے ٹکنا اتنا زیادہ آسان نہیں لیکن شکھر دھون نے آج یہ کارنامہ کر کے دکھایا ہے لیکن دوستو آپ سبھی شکھر دھون کتنی شدہ کی اپاری کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا لیکن اسی دوران میدان میں روئی شرما نے کتنا لمبا چھکا جڑ دیا تھا جسے دیکھ کر پویل نے بیٹھے کپتان ویرات کولی بھی ستے میں رہ گئے تھے آپ کو بتا دے کہ پورا واقعہ پاری کے ستر میں اوورکار جسے ڈالنے کے لئے گیند تھمائی گئی تھی اسٹریلیا کی ٹیم کے تیز ترار گیند باس کولٹر نائل کے آتوں میں سٹرائک پر کھڑے تھے روئی شرما جو کی دھیمی بلے بازی کر رہے تھے لیکن کون جانتا تھا کہ اس آور کی پہلی گیند کو کھیلنے کے لئے روئی شرما پوری طریقے اس تیار ہیں آپ کو بتا دے کہ اس آور کی پہلی گیند کوئی کولٹر نائل نے روئی شرما کے چہرے پر دے کر مارنا چاہا لیکن روئی شرما نے اس گیند پر اپنا من پسندیدہ پلٹ شوٹ کھیلتے ہوئے گیند کو فائن لیک کی طرف سے اتنی زور سے مار دیا کہ گیند سیدھا باؤنڈری کے باہر جا کر گری اور دوسرے سٹینڈ میں جا کر گری جس کے عبادیا چھکا ہو گیا دوستو آپ کو بتا دے کہ یہ ہے اس مقابلے کا پہلا چھکا تھا ساتھی اس چھکے کی لمبائی قریب 105 میٹر سے بھی ادھیک بتائی جا رہی ہے اور روئی شرما دوارہ مارے گئے اتنے لمبے کو چھکے کو دے کر کہیں نہ کہیں پویلے نے بیٹھے کپتان ویرات کولی بھی کافی زیادہ خوش وہ چونکتے ہوئے دیکھے دوستو کپتان ویرات کولی آج روئی شرما کی بلے بائی سے کافی زیادہ خوش ہوں گے اور صرف روئی تھی نہیں بلکہ شکر دون سے بھی کیونکہ اسٹریلی جیسی مجبوط ٹیم کے آگے اپنے آپ کو بیسویں اوور تک ٹکانا بھی کافی بڑی بات ہے اس سلامی جوڑی نے کچھ اسی طریقے سے آج اسٹریلی کی ٹیم کے گندباز ہوگی کمر توڑ کر رکھ دی اور روئی شرما کے چھکے نے تو کوہرامی مچا دیا لیکن دوستو روئی شرما کے اس چھکے کو آپ سبھی دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا دوستو ورڈ کپ 2019 کا اب تک کا سب سے رومانچک و چودوہ مقابلہ بھارت اور اسٹریلیہ کی ٹیم کے بیچ میں لندن کے اوول کے میدان میں کھیلا گیا آپ کو بتا دے کہ یہ ہے مقابلہ اس بار کے ورڈ کپ کے ٹورنمنٹ کا اب تک کا سب سے رومانچک مقابلہ ہے ایسا اس لیے کیونکہ بھارت اور اسٹریلیہ یا دونوں ہی ٹیمیں ورڈ کپ کو جیتنے کی پربل داویدار مانی جاتی ہیں جب اسٹریلیہ کی ٹیم نے پہلے دو مقابلے جیت کر اس ورڈ کپ کو جیتنے کی اپنی منچہ صاف کر دیا تو وہیں بھارتی ٹیم بھی پیچھے نہیں ایک مقابلہ جیت کر بھارتی ٹیم نے بھی سب کو اپنے ارادے صاف کر دیا کہ وہ ورڈ کپ کو جیتنے کے لیے ہی اس بار انگلینڈ آئی ہے اور دوستو اگر آپ اس مہا گھماسان مقابلے کو لائف دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہوت سٹار کی اپلیکیشن پر لائف دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی اگر آپ ٹی وی پر لائف دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سٹار سپورٹس کے ٹی وی چینلز پر اس مقابلے کو لائف دیکھ سکیں گے اب دوستو بات کر لیتے ہیں جرہاں ان دونوں ہی ٹیموں کے کھلاڑیوں کے بارے میں اسٹریلیہ کی ٹیم کا تو کیا کہنا اس ٹیم کا بلے بازی کرم کچھ ایسا ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا ساتھ ہی گیند بازی تو اب خاص طور پر ورڈ کپ میں اتنی زیادہ بہتر ہو چکی ہے کہ ویرودی ٹیم کے پر کھچے ہی اڑ جاتے ہیں انہیں دیکھ کر دوستو بلے بازی کی جوڑی کی بات کریں تو سب سے پہلے آتے ہیں ڈیویڈ وارنر اور ایرن فنچ انہوں ہی کھلاڑی شاندار فارم میں چل رہے ہیں اگر یہ بھی کم پڑ جائیں تو ٹیم میں گلین میکسویل سے لے کر سٹیون سمیتھ اور کولٹر نائل جیسے بھی کھلاڑی ہیں جو کی ویرودی ٹیم کے خلاف اچھے سے بلے بازی کرنا جانتے ہیں دوستو بگر گیند بازی کی بات کر جائے تو اسٹریلیا کی ٹیم کے پاس مشل سٹارک جیسے کھلاڑی ہیں آپ کو یہ بات جان کر ہرانی ہوگی کہ اپنے پچھلے ہی مقابلے میں سٹارک نے اکیلے پانچ وکیٹ لیے تھے کئی نہ کئی بھارتی ٹیم کو ہرانے میں مشل سٹارک اب آج اسٹریلیا کی ٹیم کی طرف سے ترپ کا اکہ بھی ثابت ہو سکتے ہیں باقی اسٹریلیا کی ٹیم کی بچی کچی قصر کو پورا کرتے ہیں سپینر گیند باز ایڈم زامپا دوستو یہ ہے تھی اسٹریلیا کی ٹیم جو کی کسی بھی ٹیم کو ہرانے کا دم تو رکھتی ہے ساتھی کئی نہ کئی ہر پہلو میں بھارتی کرگٹ ٹیم کو بھی یہ کڑی ٹکر دیتی ہوئی دیکھتی ہے لیکن ذرا رکھی اب ایک نظر ڈال لیتے ہیں بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں پر آپ کو بتا دیں کہ بھارتی ٹیم کی اوپننگ جوڑی کو سمالتے ہیں روہی شرما و شکر دھون روہی شرما نے تو اپنے پچھلے ہی مقابلے میں شتک جڑائے اور شکر دھون بھی فلال شاندر فارم میں چل رہے ہیں اب اگر بات بھارتی ٹیم کے میڈل آرڈر کی کری جائے تو اسے سمالتے ہیں خود کپتان ویرات کولی جو اس سمیں آئی سیزی کے پلیئر آف دا ائیئر بھی رہ چکے ہیں باقی ٹیم میں میڈل آرڈر کو اور بھی زیادہ مجبوط بنانے کے لیے ہیں پور کپتان مہندر سنگھ دھونی کیل راہل وکیدار جادب اب اگر دوستو اولڈ آرڈر کھلاڑی کی بات کری جائے تو ٹیم میں ہاردک پانڈیا ہے جو کی ٹیم کی گیندبازی سے لے کر بلے بازی دونوں ہی پہلو کو اور بھی زیادہ مجبوط بنا دیتے ہیں ساتھ ہی اگر ہاردک پانڈیا کی فارم کے بارے میں بات کر جائے تو اس کے تو کیا ہی کہنے آئی پیل میں پانڈیا نے اپنے بلے اور گیندبازی سے دھوم مچا دی تھی اور یہی پردرشن کی اپیکشہ سب ان سے ورڈ کپ میں بھی کر رہے ہیں دوستو اگر بھارتی ٹیم کے گیندبازی دپارٹمنٹ کی بات کر جائے تو کلدی پیادو اور یزویندر چہل دونوں ہی کھلاڑی شاندار فارم میں وکٹ لے رہے ہیں تیز گیندبازی کے لئے ٹیم میں ڈیتھ آور سپیشلسٹ بھونیشور کمار اور تیز ترار گیندباز جسپریت بمرا بھی ہیں اور اگر اس سمیں کپتان ویرات کولی نمبر ون بیٹس میں ہے پورے وشو میں تو جسپریت بمرا بھی اس سمیں وشو کے سب سے سروشش تیز گیندباز ہیں جو کی بھارتی ٹیم کا حصہ ہیں ایسے میں دوستو یہ ہے کہنا غلط نہیں ہوا کہ بھارت اور اوشریلیا کی ٹیم کے بیچ میں ہونے والا یہ ہے مقابلہ ایک گھم آسان مقابلہ ہوگا ابھی ایکسپرٹس کی رائے مانی جائے تو یہ ہے مقابلہ کافی زیادہ ہائی سکورنگ رہے گا لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے جب ورلڈ کپ کے چودے مقابلے میں بھارت اور اوشریلیا کی ٹیم آمنے سامنے ہوگی تو کونسی ٹیم جیتے گی بھارت یا پھر اوشریلیا اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو ورلڈ کپ 2019 کا باروانوہ ایک اور رومانچک مقابلہ انگلینڈ اور بنگلہ دیش کی ٹیم کے بیچ میں انگلینڈ کے کیارڈیف کے میدان پر کھیلا گیا آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے میں ٹاوس جیت کر بنگلہ دیش کی ٹیم نے پہلے گیندبازی کرنے کا تو فیصلہ کرنیا لیکن لگتا ہے کہ یہ ہے بنگلہ دیش کی ٹیم کا ورلڈ کپ 2019 کا سب سے خراف فیصلہ تھا کہ آج انگلینڈ کی ٹیم کے سبھی بلے باز کچھ الگی موڈ میں بلے بازی کرنے آئے تھے ہم سبھی جانتے ہیں کہ پچھلے مقابلے میں انگلینڈ کی ٹیم جیتے جیتے ہار گئی تھی اس مقابلے کو اور لگتا ہے کہ اسی بات کا بدلہ جنگلینڈ کی ٹیم کے کھلاڑیوں نے بنگلہ دیش کی ٹیم سے جوڑ دار بلے بازی کر کے نکال لیا دوستو آپ یہ بات جان کر حیران ہو جائیں گے کہ آج انگلینڈ کی ٹیم نے اپنے پچاس اوور کی نیرنتر پاری میں 386 رنوں کا پہاڑ جیسا سکور بنا دیا جس کا مطلب ورلڈ کپ 2019 کے اس باروے مقابلے میں انگلینڈ کی ٹیم نے بنگلہ دیش کی ٹیم کو 387 رنوں کا پہاڑ جیسا لکشے بھی دیا ہم سبھی جانتے ہیں دوستو اگر ورودی ٹیم کو اگر کوئی ٹیم اتنا بڑا لکشے دے دے تو ویس مقابلے کو 90% وہیں جیت جاتی ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ انگلینڈ کی ٹیم دوارہ دیئے گئے 387 رنوں کے اس پہاڑ جیسے لکشے کا پیچھا کرنے اتری بانگلہ دیش کی ٹیم کی شروعات بہدی خراب رہی ان کی سلامی جوڑی کے بلے باز اپنی ٹیم کے لئے محض 21 رنی جھٹا پائے جس کے بعد دونوں ہی کھلاڑی پویلیل لوٹ گئے تھے لیکن تعریف کرنی ہوگی آج بانگلہ دیش کی ٹیم کے پور کپتان شاکی بلہ حسن کی وہ سب کو بتا دے کہ آج شاکی بلہ حسن نے اپنے انوباف وشاندار بلے بازی کرتے ہو سب کا دل جیت لیا ہم سبھی جانتے ہیں کہ شاکی بلہ حسن کتنے شاندار اور لاؤنڈر کھلاڑی ہیں اور اسی بات کو جنہوں نے ثابت کر کے بھی دکھایا جب انگلینڈ کی ٹیم نے آج بلے بازی کرتے ہو بانگلہ دیش کی ٹیم کو 387 رنوں کا وشاندار لکشے دیا تو لگ بگ ٹیم وہیں ہارتی ہو دکھ رہی تھی لیکن شاکی بلہ حسن نے آج میچ کا پاس آئی پلٹ دیا اور 119 گیندوں کا سامنا کر کے اپنی پاری میں 121 رن بھی لگا دیے تھے ساتھی شاکی بلہ حسن کی شتگیہ پاری کے بعد کہیں نہ کہیں بانگلہ دیش کی ٹیم کی جیتنے کی امید بھی بن گئی تھی لیکن پھر وہ اپنا وکٹ گوا بیٹھے اور سب ہی امیدیں ختم ہو گئیں کیونکہ اس کے بعد بنگلہ دیش کی ٹیم کو اور کوئی بلے باز اپنی پاری میں 45 رن سے بھی اوپر نہیں لگا سکا اس کے چلتے پاری کے 49 گیند تک ساری کی ساری بنگلہ دیش کی ٹیم پویلین پہنچ چکی تھی اور وہیں بھی کیول 280 کے سکور پر جس کے بعد دوستو بڑی آسانی سے انگلینڈ کی ٹیم نے اس مقابلے کو 106 رنوں کے بڑے انتر سے جیت لیا دوستو آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انگلینڈ کی ٹیم نے 387 رنوں کا لکشری دینے کے بعد اس مقابلے کو 106 رنوں کے بڑے انتر سے جیتا اس انتر سے کئی نہ کئی انگلینڈ کی ٹیم کی ریٹنگ کافی زیادہ بہتر ہونے والی ہے ساتھی انگلینڈ کی ٹیم نے اتنا شاندار پردیشن کر کے دکھا ہے جس کے بعد سبھی ٹیموں کے لئے اب خطرے کی گنٹھی بھی بچ چکی ہے لیکن تعریف کرنی ہوگی یہاں پر شاکی بلسنگی ہوگی جس طریقے سے انہوں نے آسنگھرش کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو جتانے کے لئے اپنی جی جان جھونک دی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا انبھو کتنا زیادہ ہے لیکن دوستو شاکی بلسنگی اس توفانی پاری کو آپ سبھی دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اس سے پہلے تو آپ کو بتا دے کہ آج انگلینڈ کی ٹیم کی سلامی جوڑی الگی روپ میں بلے بازی کر رہی تھی کھلاڑی جیسن روئی نے آج شتا کی اپاری کھیلی دابنوں نے اپنی ٹیم کے لئے 153 رنوں کی توفانی پاری جھٹائی جانی بیسٹو نے بھی آج ایک ارشتا کی اپاری کھیل کر بنگلہ دیشی ٹیم کے سبھی کھلاڑیوں کے تو آج پر کھچے اڑا کر رکھ دئیے تھے اب اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بیسویں اور کی پہلی گیند پر جانی بیسٹو کا وکٹ گرا تھا تب تک ٹیم کا سکور 135 کے پار جا چکا تھا اور بنگلہ دیش کی ٹیم کے گیندبازوں کی حالت بھی خستا ہو گئی تھی ساتھ اس مقابلے میں انگلینڈ کی ٹیم کی بلے بازی میں رہی بچی کسر کو پورا کرنے کے لئے میدان پر آباد چکے تھے جوس بٹلر